السلام علیکم یہ دیکھیں قبط السخرہ ہے اچھا یہ جو قبط السخرہ ہے اس کو گولڈن راک کہا جاتا ہے راک سخرہ بادی کو کہتے ہیں چٹان کو کہتے ہیں اور اس کے اندر وہ چٹان ہے وہ بادی سخرہ جدر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مراج پہ تشریف لے گئے تو آپ نے براک کو باندھا تھا مزید براک کے اندر الخائط البراک وہاں پر ہے پھر وہاں سے آپ تشریف لائے اور یہاں پر آپ نے قدم مبارک رکھ کر اس چٹان پر پھر آپ مراج پہ تشریف لے گئے اور یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ عبد الملک بن مروان جو عموی خلیفہ تھے انہوں نے اس کو تعمیر کیا تھا اور اس کا جو موڈل ہے وہ سامنے جو نظر آ رہا ہے وہ موڈل ہے ایک موڈل بنایا گیا درستہ آج کرا ہم بلڈنگ بناتے ہیں تو اس کا جو ہے نا ڈیزائن کر لیتے ہیں پھر وہ اس کو دیکھ کے بنایا جاتا تو وہ اس طرح کا بنایا گیا تھا کہ اس پوری رکھے پہ ایسا بنایا جائے گا تو وہ پیسے کی کمی کی وجہ سے پیسے چھوٹا سا بنایا گیا اور یہ جو گولڈن نظر آ رہا ہے پہلے گولڈن نہیں تھا اس کو شاہ حسین جو جارڈن کے جو کنگ تھے جو کنگ عبداللہ کے والد تھے انہوں نے تقریباً دو سو کلو سونا اس پر چڑھایا اور اس کے بعد سے یہ گولڈن راک کے نام سے مشہور ہو گیا لیکن اس کو قبط السخرہ کہا جاتا ہے اور میں اندر سے بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ بھی چھوٹا حضرت یہ جگہ وہ ہے جہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی تھی تمام انبیاء کرام کی ویسے تو دیکھیں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام یہاں موجود تھے اور کون سی جگہ ہے یہ تو اگزیکلی نہیں پتا لیکن جو شروع سے ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے تواریخ سے وہ یہ ہے کہ یہ جگہ ہے جہاں پر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی تھی انبیاء کرام کی اور یہ دیکھیں اس پہ جو ہے اس طرح میں اس پہ یہ لکھا ہوا ہے محراب قبط النبی محراب قبط النبی اس کے اوپر لکھا ہوا ہے تو اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میراج پہ تشریف لے گئے اب یہ آتا ہے کہ کس وقت امامت کرائی تھی تو ایک روایت یہ ہے کہ جب میراج پہ تشریف لے جانے سے پہلے اور ایک یہ ہے کہ بعد میں لیکن اکثر روایت کے مطابق تشریف لے جانے سے پہلے اور پھر میراج پہ آپ تشریف لے گئے ادھر سے سلیں ہم اندر سے دیکھا پشا بات جمعہ دل مبارک بھی ہے اور صبح کا وقت ہے اور لوگ ابھی تشریف لائیں گے حاضر ہوں گے جمعہ کی نماز کے لیے بھی سیاتھ ہیں موسیقی یہ وہ چٹان ہے یہ وہ چٹان ہے جہاں پہ یہ چٹان ہے یہ اوپر کا حصہ ہے اور انشاءاللہ اندرہ ہم جب غار میں جائیں گے تو نیچے کا حصہ بھی دفاؤں گا تو انہوں نے ہاتھ لگانے کے لئے ایک جگہ بنائی بھی ہے کہ آپ اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں چٹان کو تو اب یہ جو جگہ ہے جہاں انہوں نے ایک جگہ بنائی بھی ہے میں بھی ہاتھ لگاتا ہوں تو بعض اس میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک جو ہے وہ اس جگہ پہ رکھے تھے آپ نے تو اس لئے انہوں نے یہ بنا دیا ہے تاکہ ہاتھ لگا سکیں ابھی انشاءاللہ بھی بسم اللہ الرحمن تو یہ اس طرح اس لئے کہ تاکہ برکات حاصل ہو جائیں یہ دیکھیں یہ پوری چٹان ہے یہ اوپر تو یہ جو جگہ تھی اس جگہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم مبارک رکھے تھے یہ سراخ بھی ہو گیا اس کے اندر سراخ بھی ہو گیا ترمود نشان بڑھا ہے سلام علیکم میں آپ کو بھی نیچے جو کیبز ہے جو بہت سارے لوگوں کے درمیان مشہور ہیں کہ یہ معلق ہے تو معلق نہیں ہے یہ اس طرح سے ہے یہ دیکھیں وہ اوپر کا حصہ ہے اور یہ نینچے کا حصہ یہ بہت ہے موسیقی 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 محراب داودی محراب سلمانی اور محراب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے اس کو تین حصوں میں بڑا ماشاء اللہ آپ دیکھیں بہت ہی موسیقی 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 یہ اندر کا حصہ ہے دیکھیں یہ عبت سخرا جو ہے نا اس کے اوپر کا حصہ ہے اندر کا یہ اندر کا حصہ ہے جو گھول کا حصہ ہے ماشاءاللہ اور یہ وہ مبارک چٹان ہے ماشاءاللہ تو یہ میرے خیال میں ایسا لگتا ہے مجھے میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ حبوالعزت بہت مبارک بابرکت جگہ ہے یہ جہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مراج پہ یہاں سے آپ نے آسمانوں کا سفر شروع کیا تھا سبحان اللہ ذی اصرا بی عبدی لیلم من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصہ اللہ ذی بارکنا حولو لنوریہو من آیاتینا انہو والسمیع البسیط تو مکہ سے اقصہ تک اس کو اسرا کہا جاتا ہے اسرا کہتے ہیں اسرا کہتے ہیں رات کو یہ ٹرابلنگ کو اور پھر میراج جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوئی اور پھر آپ ساتوں آسمان کا سفر کرتے بے آپ صدرت المنتحہ تک پہنچے اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمایا تو ایک مقام پر تو حضرت جبریل نے صدرت المنتحہ بے کہا یار رسول اللہ اس سے آگے آپ جائیں گے اگر میں نے اس سے آگے اپنا ایک پر بھی رکھا تو میرے پر میں جل کے خاتستر ہو جاؤں گا تو اس سے آگے کا سفر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے کیا تو جمعت المبارک ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ میری حاضری کو میں بار بار اس جگہ آتا ہوں ماشاءاللہ میرا یہ چوتھا سفر ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے بار بار یہاں پر لائے اور میں آپ حضرات کو یہاں کی زیارت کراؤں اور جو حضرات آ سکتے ہیں ان کو ضرور آنا چاہئے یہ بہت ہی مبارک اور روحانی جگہ ہے ماشاءاللہ سلام علیک ہو رہا